مجھے ٹکرائے گا جوٹ جوٹ ہو جائے گا یہ پریشانے آرہی ہے یہ صحیح معابیہ نہیں دے رہی ہے اچھت مل نہیں دے رہی ہے کسانوں کا اور سنہسی میں قبضہ لیا تھا سنہسی میں اس کا گجٹ ہوا تھا اسی حساب سے اب معابیہ دے رہی ہے تو نئے ڈی نوٹری پکیشن لگا ہے اور ڈی نوٹری پکیشن سے معابیہ دے ہم لوگوں کو یہاں نگلہ سرکی میں آواز بکاس یوجنا نمبر دو کی جمین ہے لگ بک ستاسی ایکڑ جمین ہے یہ سن چوراسی سے لے کے دوہزار چار کے بیچ میں سب ادھگرہن کی کاجوائی ہوئی تھی اس میں قبضہ دکھل ہو چکا ہے راجے سوویلے خوں میں ان کا انکن ہو چکا ہے اس میں اٹھتر لوگ کسان تھے جن کی جمینیں لے گئے تھے جس میں سے ایک تیس کسانوں نے پورا پیسہ لے چکے ہیں اور انتیس کسان ایسے ہیں جو پورا پرتیقر نہیں لے لیکن کوئی فیفٹی پرسن لیا کوئی اسی پرسن لیا پر نبی پرسن تک کا پرتیقر اٹھا چکے ہیں اور کچھ لگ بگ اٹھارہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی پرتیقر بلکل نہیں اٹھایا تو یہ معاملہ پڑا ہوا ہے تو اس پہ چونکہ اب آواز بکاس کی یوجنائیں نئی آئی ہوئی ہیں تو ادھر بستاریت ہونا ہے پردھان منتری آواز یوجنائیں تمام ساری چیزیں تو اس پہ قبضہ لینے کی بات تھی تو قبضہ لینے کی پرپیکش میں تو سارے کسان اس کا بیروت کر رہے ہیں چونکہ ان لوگوں نے ایک اپلیکیشن ساسن میں دے رکھا ہے اور تیس تاریخ کو ساسن میں تین پرمک سچوں کی سنجکت بیٹھا ہو رہی اس معاملے میں تو اس میں جن پرتنیدھ لوگ بھی آئے ہیں اور سارے لوگوں نے کہا کہ ہم کو تیس تاریخ تک کا موقع دے دیا جائے جو وہاں بیٹھاک میں لکھنو میں ہوگا اس کے بعد آپ قبضہ لیجئے